جی بھائی صاحب آپ اپنا سوال کریں نام بتائیں نام بتائیں نامسکار میرا نام ہے سورس بھائی کھیمہ بھائی پرمار میں سمیہ کے رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اور بھگوان میں فرق کیا ہے بھگوانے کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے مذہبی کتابوں کو جانتا ہے وید کا مطالعہ کر چکا ہے اپنشت کا مطالعہ کر چکا ہے وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو مذہب میں ایک ہی بھگوان ایک ہی اشور کی عبادت کرنا چاہیے لیکن عام ہندو ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینٹھیزم پینٹھیزم مطلب سب کچھ خدا ہے سب کچھ بھگوانے سب کچھ اشور ہے یہ پیڑ بھگوانے سورج بھگوانے چاند بھگوانے انسان بھگوانے ساپ بھگوانے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ بھگوان کا ہے سب کچھ خدا کا ہے یہ پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سام خدا کا ہے تو عام مسلمان اور عام ہندو میں اہم فرق ہے کہ عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے یہ صرف کا کا فرق ہے اگر اس کا کے فرق کو مٹا دے تو ہم ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے یہ کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الہمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں کہ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہم صرف ایک عشور ایک بھگوان ایک خدا ایک اللہ کی عبادت کرے تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بھگوان کسے کہتے ایشور کسے کہتے خدا کسے کہتے تو جب ہم پڑھتے ہیں چھندو گیا اپنیشد سیکشن نمبر چھے آجیہ نمبر دو شلوکہ نمبر ایک اس میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم یہ سنسکرٹ شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے ایشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتہ ستار اپنیشد میں آجیہ نمبر چھے شلوکہ نمبر نو ناچس یہ قسج جنیتہ نچدیپا یہ سنسکرٹ کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس بھگوان اس ایشور کے کوئی والدین نہیں اس ایشور کا کوئی رب نہیں اس اس ایشور اس بھگوان کا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں کوئی رب نہیں لکھا ہے سویتہ ستار اپنیشد میں آجیہ نمبر چار شلوکہ نمبر انیس نا تس سپرتیمہ استی اس بھگوان اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی اکس تصویر فوٹوگراف پینٹنگ پچھر بھت سکلپچر سٹیچو لکھا ہے سویتہ ستار اپنیشد میں آجیہ نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نا تس سپرتیمہ استی اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں اور سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں ہے وید اور سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوط گیتہ بھگوط گیتہ میں لکھا ہے اجیہ نمبر سات شلوکہ نمبر بیس اور اکیس میں کہ جو وہ انسان جو پیسے کے پیچھے بھاکتا ہے وہ غلط بھگوان غلط ایشور غلط خدا کی عبادت کرتا ہے وید جو سب سے اونچی مانی جانے والی کتاب ہے لکھا ہے یجوروید میں اجیہ نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناتچت سپتیما اس تھی اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سٹیچو یجوروید میں شلوکہ نمبر 341 میں لکھا ہے اندھات میں پویشنطی یا اسمبوتی مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں اسمبوتی مطلب جو نیچرل ٹھنگ ہے ہوا آگ پانی یجوروید میں لکھا ہے کہ جو نیچرل ٹھنگ کی عبادت کرتے ہیں ہوا پانی آگ وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں اور آگے لکھا ہے وہ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں سمبوتی مطلب بنائی ہوئی چیزی ٹیبل چیر بت ایڈ سیٹرہ کون کہہ رہا ہے لکھا یجوروید میں اور وید میں سب سے اونچی کتاب ہے رگوید رگوید میں لکھا ہے وولیوم نمبر ایک وولیوم نمبر ایک میں شلوکہ نمبر چوسٹ میں آج نمبر چوسٹ میں شلوکہ نمبر 46 میں 46 میں ایک کم ست وپرہ بہودہ ویدانتے میں سانسکرٹ میں بولوں تو یہ نے کہے کوئی گا اکیر پھیک رہا ہے ایک جو سنت لوگ ہے اشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں آپ کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں لیکن اشور ایک ہے اور لکھا ہے رگوید میں وولیوم نمبر چھے اجزہ نمبر چھے علیس شلوکہ نمبر سولہ یا ایک سوشتی کہ بھگوان ایک ہی ہے اشور ایک ہی ہے اسی کی عبادت کرو اور بھرمہ سوتر ہندو ازم کا ہے نینا ناست کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے یہ ہندو ازم کی بنیادی بات ہے بھرمہ سوتر کہتے ہے اسی طریقے سے آپ اسلام میں اگر آپ پوچھیں گے اللہ کے معنی کیا ہے اگر کوئی مسلمان سب سے بہترین دواب دے سکتا ہے وہ آپ کو کوٹ کر سکتا ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ جو بے نیاز ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے یہ شخص اللہ ہے اشور ہے خدا ہے اگر یہ چار شرطوں پر اترتا ہے ہم مسلمانوں کو کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں اس شخص کو بھگوان ماننے کے لئے اشور ماننے کے لئے اللہ ماننے کے لئے چار شرط ہے کہو کہ اللہ ایک اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہندوستان میں کئی ہندوستانی کہتے ہے کہ بھگوان رشنش خدا ہے بھگوان ہے اشور ہے ایک سوال جواب کے دوران ایک ہندو بھائی نے پوچھا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رشنش خدا ہے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے بھگوان رشنش خدا ہے میں ہندو سے بھگوان رشنش خدا ہے ہم اس بھگوان رشنش کو ابھی سورہ اکلاس سورہ اکلاس کے ذریعے پر کھیں گے سب سے پہلی شرط قل اللہ احض کہو کیا لائق ہے کیا بھگوان رشنش ایک ہے کئی انسانوں نے کہا کہ وہ بھگوان ہیں اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں میں شور بھگوان رشنش ایک نہیں ہے دوسری شرط اللہ جو بے نیاز ہے ہم جانتے جب بھگوان رشنش کی آتما قطع پڑھیں گے بھگوان رشنش لکھتے ہے کہ مجھے ڈائیبیٹیز تھا مجھے اسثمہ تھا مجھے اسثمہ ہے ریڈ کی ہڈی کی بیماری ہے ہو سکتا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جن ہم جانتے کہ بھگوان رشنش مجھے پردیش میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والدین تھے وہ سن 1981 میں جاتے امریکہ اور ایک سٹیٹ ایک علاقہ جسے کہتے اوریگون اپنا سنٹر شروع کہتے جسے کہتے رجنش پورم اور وہ ہزاروں امریکن کو بے وکوب بناتے ہیں پھر امریکن گورنمنٹ اسے اریس کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈالتی ہے بھگوان رجنش کہتے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا آپ سوچ سکتے بھگوان کو کوئی سو پوائزننگ دیا رہے اور پھر امریکن گورنمنٹ اسے نکال دیتی ہے سن انیس سو پچاسی میں واپس آتے مہاراشتر میں پونہ میں پھر سے جاتے اپنے سنٹر کو پھر سے قائم کہتے جسے کہا گیا آج کی تاریخ میں اور جب آپ اوشو کمیون میں جائیں گے تو ان کے سمادھی پہ لکھا ہے بھگوان رشنش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا لیکن اس دھرتی پہ سہر کرنے کے لئے آیا گھومنے کے لئے آیا گھومنے کے لئے آیا جارہ ڈیسمبر سن انیس سو اکتیس سے لے کے انیس جائنوری کو انیس سو نبے تک اوشو بھگوان رشنش نہ پیدا ہوا نہ مرا دھرتی پہ دنیا میں سہر کرنے کے لئے گھومنے کے لئے آیا گیارہ ڈیسمبر انیس سو تیس سے لے انیس جائنوری و انیس سو اکیانوے نائنٹین نائنٹین ون تک اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ رشنش کو اکیس ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی آپ سوچ سکتے ایشور بھگوان آر آئے دھرتی کی سیر کرنے کے لئے اس کو چاہیے ویزا اور آگ بشپ آف گریس نے کہا اگر آپ رشنش کو شہر سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے گھر اور اس کے جتنے ڈسائپل کے گھر کو جلا دیں گے اور آخری شرط اس کے جیسا کو ہی نہیں اگر آپ بھگوان ایشور خدا اللہ کو مقابلہ کسی سے کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں وہ بھگوان ہی نہیں وہ ایشور ہی نہیں وہ خدا ہی نہیں ہم جانتے کہ بھگوان رشنش اس کے دو آنکھ سے عام انسان جیسے ایک دو ہاتھ اس کی داڑی تھی اگر آپ خدا کا مقابلہ کسی سے کر سکے اگر اسے کسی سے کمپیر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا ہزار گناہ آنگلس فوشنگر سے طاقت ور ہے آنگلس کائنات میں سب سے طاقت ور انسان اگر آپ بھگوان خدا کو کسی کا مقابلہ کر سکے کسی سے کمپیر کر سکے چاہے وہ آنگلس فوشنگر ہو دارا سنگ ہو چاہے ہزار گناہ ہو یا لاگ گناہ ہو یا قوڑ گناہ اس کے جیسا کو ہی نہیں وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہندو مذہب کی کتابوں کا اور قرآن کا تو پتہ لگتا ہے جو دیفنیشن ہے اشور کا خدا کا اللہ کا قرآن اور وید میں ہو بہو وہی ہے یہ باقی لوگ نے دوسری نیچے والی کتاب کا حوالہ دیتے اپنے آپ ہندو ازم میں غلط فہمیاں پھیلائی اور اس کے بارے میں میرا ڈیبیڈ بھی ہو چکا شری شری روی شنکر آپ جانتے شری شری روی شنکر جانتے ہندوستان میں سب سے مشہور جو ہندو ازم کا پچار کرتے وہ اور رامدیو بابا میرا بینگلور میں اس کے ساتھ ایک لوگ پیش کئے کوئی بھی پندے تھا بھی مجھے یہ نہیں آکے کہ ذاکر بھائی آپ کا ترجمہ غلط ہے ہمارے ممبئی شہر میں اسلام گریسرچ فانڈیشن میں کئی ترجمہ ہے ویت کے بغوض گتہ کے تیس سے زیادہ رامائین کے ماں بھارت کے اپنیشت کے متعلق ہوتا ہے ہندو مذہبی کتابوں کے بارے میں عیسائیت کے کتابوں کے بارے میں اور جو یقصانیت اسے پیش کرتے ہندو اور اسلام میں اقتلاف بھی ہے ہم اقتلاف کی بات نہیں کرتے ہم یقصانیت کی بات کرتے ہے آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے اشور ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عبود پرستی غلط ہے وہ ہی لکھا ہے قرآن میں ایسا متعلق کریں گے تو آپ کے منصمتی میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے سور مائدہ سور آیت نمبر نبی میں شراب پی نہ حرام ہے آیت نمبر ایک میں کہ سور کا غوش مت کھاؤ قرآن میں لکھے سور کا غوش مت کھاؤ سور مائدہ سور آیت نمبر تین آپ کے کتاب وں میں لکھا ہے ویت کے اندر کہ عورتوں کو ہجاب کرنا چاہئے اپنا سرکہ پلو ڈھاک نا چاہئے ساتھی پہ وہ وہی چیز قرآن میں لکھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اختلاف ہے اس کے ہم ڈسکیشن کل کریں سہی یا غلط باز میں جو یقصان ہے تو اس کے اوپر تو عمل کرے میں کہتا ہوں میرے ہندو بھائیوں سے آپ سانسکت پڑھو آپ کے ویت کا متعلق کرو بھگوط اس کو بازو رکھیں اگر ہم اپنی مذہبی کتابوں کا متعلق کریں تو ہم ایک دوسروں کو اچھے سے سمجھ سکیں کوئی بھی مذہبی آدمی آپ کو گمہ نہیں سکیں گا آپ بولئے کہ ایک آدمی ہے جوکر ٹوپی پہنتا دائی رکھتا ہے وہ ایسا کہہ رہا جا کے پوچھیں آپ کے بندی سے کیسا ہی کہہ رہے کہنے ہم اگر میں غلط ہوں آپ بولی یہ جو شروع آپ بول رہے سانسکت کی معنی غلط ہے اگر آپ غلط ثابت کریں گے میں کہوں گا معافی جاؤں گا ہم نے متعلق کیا اگر آپ کو امن چاہتے ہے ہندوستان میں دنیا میں میں کہتا ہیسائیوں سے میں کہتا ہندو وں سے میں کہتا مسلمان سے جو پیغام لکھائے کا جو یقصان ہے تو اس پر عمل کرو جو اقتلاف اس کے اوپر بعد میں بحث کریں گے صحیح یا غلط کو باجو رکھو کم از کم اور آپ جو متعلق کریں گے بائبل کا وید کا قرآن کا ساری مذہبی کتاب میں لکھائے کہ خدا ایک ہے نہ وہ خدا کے کوئی والد ہے نہ اس کے کوئی بچے ہے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے بد پرستی غلط ہے اور اس پر میری تخریر ہے ساری مذہبی کتاب میں لکھائے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بائبل میں لکھا ہندو مذہبی کتاب میں لکھا بھوش پرانا میں لکھے لکھے وید میں لکھے اس پر تقریب دے سکتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جو اقتلاف ہے اس کو بازو رکھو جو یقصان ہے تو اس پر عمل کرو اور میں مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو امن چاہتے ہے تو آپ کو جس طریقے سے اللہ فرماتے آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے جب ہندو لوگ مجھے ملتے میری اتنی عزت کرتے مجھے ماشاء اللہ کبھی بھی تکلیف نے ہندو سے بات کرنے کے لئے کیونکہ میں ان کے مذہب کو جانتا ہوں اگر کوئی ہندو کہیں گا آپ کی قرآن میں لکھائے جھگڑنے لڑنے کیا یہ مذہب ہے میں نے اپنے مہابارت پڑھی ہاں پڑھائے میں مہابارت میں جھگڑنے لڑنے کے قرآن کے مقابلے میں کئی زیادہ شلوک ہے وہ آخر بھائے وہ لڑائی سچائی اور جھوٹ کے بیجے تو قرآن میں بھی سچائی اور جھوٹ کے بیجے ہاں تو میں کوئی اطراز نہیں امن ہو گیا اگر مجھے ہندو کو سمجھانے کے قرآن اس کے مذہبی کتاب کے در یہ سمجھاؤ ہوں گا آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقص ہے کبھی مجھے پرابلم نہیں ہوتا کبھی بھی میں کسٹم کے ذریعہ آتے وہ ہندو کسٹم آتے ڈاکٹر زاکر دو کہیں سچ کہیں سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں میری بیک چیک نہیں کرتے سر can we ask you one question کہ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میں اور میں ہندو سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کا متعلق کرو جو یقصانیت کم اس پہ ہی عمل کرو جو اقتراف اوبارت میں ڈسکس کریں گے صحیح یا غلط اس کے اوپر عمل کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ اس دیش اس دنیا میں امن قائم ہو جائیں اور ایک کانفرنس کا موضوع بھی امن اور اسلام میں ہی امن کا حل ہے